موبائل فون موبائل فون سب کے پاس ہے اور سب موبائل فون کا اپیوگ کرتے ہیں اگر جیب میں آپ کے موبائل فون نہیں ہے تو لگتا ہے کہ آپ بہت ہلکے ہیں کتنے بھی سمان آپ رکھ لیں موبائل اگر نہیں ہے تو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے مگر موبائل فون ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں موبائل فون پر بات کرنے کے جو طریقے ہیں ان پر بھی بہت اچھی طرح سے پکڑ ہونی چاہیے جیدہ تر فون پر گھنٹی آنے پر ہم لوگ لمبی گھنٹی سنتے ہیں فون بعد میں اٹھاتے ہیں ہاں اگر بیست ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے مگر سامانتہ تین یا چار گھنٹی میں ہمیں فون کو اٹھا لینا چاہیے اور فون پر اتنی سامانتہ بات کرنے چاہیے کہ لگے کہ ہاں ہم دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں فون پر کبھی بھی اپنا پرچہ دینے سے پہلے اس کا پرچہ نہ مانگیں سویم جللی سے اپنا پرچہ دیں وہ بھی آپ کو اپنا پرچہ دے گا اور اپنا کیا میسج ہے اس پر بات کریں اور اس پر آگے چرچہ کریں فون کرنے سے پہلے اگر آپ کا وہ نمبر نیا ہے تو اس نمبر پر ٹیسٹ میسج بھیج کر ان سے بات کرنے کے لیے سمائے یا دن یا جو بھی سبدھاجنک چیزیں ہیں آپ بتا سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں جس سے کہ جب فون جائے گا تو وہ ترن سمجھ جائیں گے کہ کس کا فون ہے فون پر کبھی ہولڈ کرنے کے لیے آپ ان سے پرمیسن لیں یا وہ آپ سے پرمیسن لیں اور کاٹنے کے پہلے جرور پوچھیں کہ کیا فون ہم اب یہاں پر بند کریں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو طور طریقے ہمیں آنے چاہیے کیونکہ موبائل پر کبھی کبھی ہم لوگ اتنا جوڑ سے چلا کے بات کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کسی بہاری کو ہم بتا رہے ہیں سنا رہے ہیں یا اس کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم کس طرح کی بات کرتے ہیں سامانتہ ایسی باتیں جو ہماری بیکتگت ہیں ان کو ہمیں بینہ سپیکہ رون کر کے بات کرنی چاہیے اور اگر کہیں بہت زیادہ بھیر بھار ہے تو ہمیں فون کو ایسے مادھیم سے سننا چاہیے کہ ہماری بات وہاں تک پہنچے جس سے بات ہو رہی ہے اور اس کی بات بھی ہم سن سکیں تو ہمیں بھیر سے دور ہو جانا چاہیے کسی کی فوٹو لینا کسی کی ریکارڈنگ کرنا آدھی ایسی چیزوں کے لیے ہمیں انمتی لینا بہت ضروری ہے انتہ یہ آششٹہ چار میں آتا ہے اور اس طرح کے آششٹہ چار سے ہماری جو ایک چھبی ہے وہ دھومیل ہوتی ہے آئیے ہم سب لوگ سمجھدار جمعیدار لوگ ہیں اپنے موبائل کو جب بھی اپیوک کریں اوہس اپنے ایک سمجھداری سے ایک جمعیداری سے اور جو سشٹہ چار ہے اس کو لے کر کریں ہم آپ سب لوگ اس کا بہت ہی اچھے سے صد اپیوک کریں گے اور اس کو کبھی بھی ایسا کوئی پریوک نہیں کریں گے جس سے ہمارا سماج کا پروار کا یا دیش کا نقصان ہو اس پر بسید دھیان رکھیں جائے ہن جائے بھارت نمسکار دوستو میرے چینل کو سسکرائب لائک کریں اور آئیکون کو جرور دمائیں تاکہ آنے والے ویڈیو کو آپ کو نوٹیفیٹس مل جائے جہاں برستی ہے